السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ محترم امید کے آپ بخیر ہوں گے آپ کی خدمتِ عالیہ میں ایک سوال یہ ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ منظر عام پر آئی تھی فاضلِ برادرم محترم فضلت الشیخ ارشد محمدی حفظ اللہ تعالیٰ ورطولہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا دوسری نکاح کے تعلق سے کہ کیا بیوی شوہر کو نکاح کے لئے شرط رکھ سکتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گا تو آپ نے کہا تھا ہاں یہ پورا جائز ہے بیوی کیا ہے شوہر کو یہ شرط رکھ سکتی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کل شرطن لئیسا فی کتاب اللہ فہوا باطل یہ حدیث مبارکہ ہے غالبا ابن ماجہ کی روایت ہے اور دوسری چیز یہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مباہ حدیث کو اگر شرط کے بنا پر کیا ناجائز خرار دیا جا سکتا چونکہ دوسری تیسری چونتی شادی کرنے کا حکم تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اختیار ہے تو کیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو یا مباہ کردہ اشیاء کو شیئے کو شرط کے ذریعے سے ناجائز خرار دیا جرا ہے تو تھوڑا سا گر اس کا علمی جواب دیں تو بہت ہی بہت بہت شکریہ آپ کا جہاں پہ اس سوال کا جواب دیا گیا تھا اگر اس کو آپ دوبارہ ایک بار غور سے سنیں تو وہاں پہ اس کا جواب مل جائے گا لیکن پھر بھی میں اس کو اور بھی زیادہ کیلئر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے آپ نے ایک حدیث کا ذکر کیا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کل شرطن لئیسا فی کتاب اللہ فہوا باطل اس حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے وہ شرط نہیں رکھ سکتے کیا اس کا مطلب یہ ہے نہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو دنیا میں 99% سے زیادہ شرطیں ناجائز ہو جاتی ہیں بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالف ہو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر موجود احکام کی مخالفت جس شرط میں ہو وہ شرط باطل ہے جیسے مثال کے طور پر ایک کالج ہے اس کالج میں یہ نظام بنایا جاتا ہے جب داخلہ لیا جاتا ہے تو یہ شرط رکھا جاتا ہے طالبِ علم پر کہ آپ شام میں اتنے بجے کے بعد گیج سے باہر نہیں نکل سکتے یہ شرط ہے ہماری تب ہی آپ داخلہ لے سکتے ہیں اب بتائیے کتاب اللہ کے اندر یہ کہاں پہ موجود ہے کہ یہ شرط رکھ سکتے ہیں کی نہیں صحیح بات ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شرط کا کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہونا ضروری ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرائے نہ اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت نہ ہو تو وہ شرط جائز ہے تو سب سے پہلے تو حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ لیجئے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ مباہ چیز سے روکنے کو حرام قرار دینا نہیں کہا جاتا ہے حرام کرنا یہ دوسری بات ہے اور کسی مباہ چیز سے روکنا یہ دوسری بات ہے ابھی جو میں نے مثال دیا اسی مثال سے آپ سمجھئے تاکہ مجھے دوسری مثال نہ دینا پڑے جی جی اگر کوئی انوستی یہ قانون نافذ کرتی ہے اپنے طلبہ پر کہ آپ میری انوستی میں اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ جو ہے گیٹ کا جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے آپ بتائیے کہ کیا ہماری شریعت میں گیٹ سے باہر نکلنا حرام جو ہے حرام ہے یہ تو جائز ہے اصلاً تو جائز ہے تو وہ حرام قرار نہیں دے رہے ہیں وہ روک رہے ہیں وہ کسی مسلحت کی اپنی کسی مسلحت کی بنیاد پر باہر جانے سے روک رہے ہیں حرام نہیں قرار دے رہے ہیں تو کسی مباح چیز سے روکنا الگ بات ہے اور اس کو حرام قرار دینا الگ بات ہے اگر وہ عورت یہ کہے کہ آپ اپنے اوپر دوسری شادی کو حرام قرار دے لیجئے تب یہ غلط ہے وہ حرام نہیں قرار دے رہی ہے وہ روک رہی ہے اپنی مسلحت کی وجہ سے اور ظاہر ہے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی شرط رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ اپنا کوئی فائدہ اپنی کوئی مسلحت چاہتے ہیں کبھی آپ شرط رکھتے ہیں شرط یوں ہی فالتو میں نہیں رکھا جاتا ہے شرط کسی فائدہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے اس لیے وہ شرط رکھ رہی ہے اور وہ حرام نہیں قرار دے رہی ہے بلکہ وہ مباح چیز سے روک رہی ہے دوسری شادی کرنا یہ واجب نہیں ہے مباح ہے اس مباح کام سے وہ شرط کے ذریعہ سے اسے روکنا چاہ رہی ہے اور شرط کے ذریعہ روکنا یہ تحریم نہیں ہے بلکہ یہ منع ہے تیسرا نکتہ کی شریعت کے اندر جو شروط ہوتے ہیں آپ نے یہ گزارش کیا ہے کہ علمی انداز میں گفتگو ہو حالانکہ ہو سکتا ہے عوام الناس کے سمجھ میں کچھ اصولی باتیں نہ آئیں لیکن پھر بھی آپ کے لیے شریعت کے اندر جو شروط ہوتے ہیں شروط دو طرح ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے شروط شرعیہ ایک ہوتی ہے شروط جعلیہ شروط شرعیہ کا مطلب وہ شرط ہیں جو شریعت نے ہمارے اوپر نافذ کی ہیں اور شروط شرعیہ کے بغیر کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوگا جیسے نماز کی کچھ شرطیں ہیں زکاہ کی کچھ شرطیں ہیں حج کی کچھ شرطیں ہیں نکاح کی کچھ شرطیں ہیں جو شریعت نے لاغو کی ہیں اس کے بغیر وہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو یہ شروط شریعہ شریعت کی طرف سے ہوتی ہے شروط جالیہ جو ہوتے ہیں جال مطلب بنانا تو شروط جالیہ ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو شرط رکھتے ہیں ان کو شروط جالیہ کہا جاتا ہے اور شروط جالیہ کے صحیح ہونے کے لیے یا اس کے جائز ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو شرط ہم آپس میں رکھ رہے ہیں وہ شریعت کے اہداف اور مقاسد کے خلاف نہ جا رہی ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہماری شرط وہ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں آپس میں اس معاملے کے مقاسد کے خلاف نہ جا رہی ہو معاملے کے مقاسد کے خلاف جانے کی مثال جیسے میں آپ سے کوئی سامان بیچوں یہ سامان میں بیچوں اور کہوں کہ میں آپ کو آپ سے اسے بیچ رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس اسکیل کو لے جا کر کے آپ استعمال مت کرنا تو یہ تو اس کے مقصد کے ہی خلاف ہے جو خرید و فروغ تھوڑا اس کا مقصد ہے اس کو استعمال کرنا اب میں ایسی شرط رکھ رہا ہوں جو اس کے مقصد کے ہی خلاف ہے تو یہ شرط جائز نہیں ہے اور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہونے کا کی تین علامتیں ہیں پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ اس میں کسی حلال چیز کو حرام کیا جائے اس شرط کے ذریعہ یا کہ یہ حرام چیز کو حلال کیا جائے اور تیسری یہ کہ کسی نص کے خلاف ہو کسی آیت کے یا کسی حدیث کے خلاف ہو اگر یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرط رکھنا یہ جائز ہے یہ ہماری شریعت نے جائز قرار دیا ہے اسی لئے فقہہ کے ہاں ایک قائدہ ہے کہ کہ اصل دنیاوی لوگوں کے آپسی معاملات میں شرط میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں کب تک جائز ہیں جب تک اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ پائی جائے تو وہ عورت جو شرط رکھ رہی ہے وہ حرام قرار نہیں دے رہی ہے وہ منع کر رہی ہے یہاں پہ ایک اصول آپ کو میں اور بتا دوں کہ شرط کے صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بغیر شرط کے جس کا کرنا جائز ہے تو اس کی شرط لگانا بھی جائز ہے تو وہ شوہر جو ہے اگر یہ شرط نہ ہوتی تو اس کے لئے یہ بھی جائز تھا کہ وہ شادی کرتا یہ بھی جائز تھا کہ شادی نہ کرتا اس کے اوپر لازم تو نہیں تھا کہ وہ شادی کرتا گویا کہ شادی کرنے اور نہ کرنے میں وہ آزاد ہوتا شادی نہ کرنے کا اختیار اور آپشن اس کے پاس موجود ہوتا تو جو چیز بغیر شرط کے جو آپشن اس کے پاس موجود ہے اس چیز کی شرط لگانا بھی جائز ہے لہٰذا وہ عورت یہ شرط لگا سکتی ہے کہ آپ میرے اوپر سوکر نہیں لائے گے آخری بات آخری بات جس کا ذکر آپ نے سوال میں نہیں کیا ہے اور وہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ یہ شرط مکاح شادی ہوتے وقت ہونی چاہیے بعد میں وہ شرط نہیں لگا سکتی ہے جب شادی ہو گئی کوئی شرط نہیں لگائی تو شوہر آزاد ہے لیکن اگر اس نے شادی سے پہلے یہ شرط لگائی ہے تب وہ شوہر اس شرط کا پابند ہے شادی کے بعد کوئی شرط نہیں جی جی جزاک اللہ خیر شخ اگر وہ نکاح کر لے شوہر شرط ماننے کے بعد شرط تو کیا نکاح پر کوئی اثر پڑے گا نہیں نکاح پر اثر نہیں پڑے گا البتہ وہ جو عورت ہے اب اس کو شریعت میں اختیار دیا ہے چونکہ اس کے لگائے ہوئے شرط کی مخالفت کیا ہے سامنے والے میں تو اب اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو فس کر سکتی ہیں جی جزاک اللہ خیر